کہ رمضان کی جو آخری رات ہوگی اس میں اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا اور جس رات کو کیا کہا ہمارے علماء نے یہ وہ رات لیلت الجائزہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اسی حدیث میں بیان فرما دی کہ ایک مزدور اس میں اجرت پاتا ہے ہم مزدور ہیں ہم مزدور ہیں ہم نے پورے ماہر رمضان میں مزدوری کی ہے اور اس کا عجر ہم پائیں گے اترغیب و ترہیب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی اس میں سے پہلی چیز کہ جب رمضان المبارک کی پہلے رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف یعنی ہماری طرف نظر رحمت فرماتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو اس سے کبھی بھی عذاب نہ دے گا اور دوسری چیز شام کے وقت ان کے موں میں بو یعنی جو ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کی حالت میں یعنی کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا کچھ بھی نہیں پیا ہوتا اس وقت جو بدبو پیدا ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے اور مزید فرمایا کہ تسری چیز کہ فرشتے ہر رات اور دین ان کی لئے یعنی ہمارے لئے مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں اور چوتھی چیز کہ اللہ تبارکہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لئے مزید یعنی آراستہ یعنی سجد جو اند قریب دنیا کی مشقص سے میرے گھر اور کرم میں رہت پائیں گے اور پانچوی چیز کیا بیان فرمائیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارکہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے جب یہ گفتگو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے فرمائی تو اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر کی رات ہے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں عجرت دی جاتی ہے تو دیکھیں کتنی پیاری گفتگو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے